موسیقی اسرائیل نے گازہ سے لبنان کی اور گھما دیا توب قموں چوتیس سال میں اسرائیل نے لبنان پر سب سے بڑا حملہ کیا ہے قریب پانچ سو لوگوں کی موت سے پورے لبنان میں ماتمی سنناٹا چھا گیا ہے حضباللہ لڑاکوں کے بیچ مچ گئی ہے بھگدر اسرائیل کا لبنان کے خلاف آل آؤٹ یدھ شروع اسرائیل ڈیفنس فوس نے لبنان میں زلزلہ پیدا کر دیا ہے اسرائیل ڈیفنس فوس نے ایک ہزار چھ سو سے زیادہ حملے کر پورے لبنان کو صرف چوبیس گھنٹے میں دھوان دھوان کر دیا ہے ایر سٹرائک میں بارہ سو سے زیادہ ہزباللہ کے چھکانے تباہ کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے انیس سو نبے کے بعد لبنان پر یہ اسرائیل کا سب سے بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے چونتیس سال بعد لبنان پر تباہی کی نئی آفر ٹوٹ پڑی ہے حملے میں آخری پانچ سو لوگوں کے مارے جانے کی آشنکہ ہے قریب دو ہزار لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں بیانے ہلے دستانی گراج دوز راکٹس ان مسائلز آرین دریکٹلی ادار سیڈیز دریکٹلی ادار سیڈیزن دیفند آر پیپل اگنس خزبالہ سٹریکس وی مست ٹیک آؤ اوز ویپنز نا ستار رہا نا ایڈی 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 دیان کے چند گھنٹوں بعد دکشری لبنان اور بیکا ویلی میں خطروں کے آلہ بج اٹھے کچھ گھنٹوں میں ہی اسرائیل نے ایئر بیس پر آٹیک کا بدلہ لے لیا اور بدلہ بھی ایسا لیے کہ پورا لبنان دہل گیا اتنا ودھنسک حملہ اسرائیل نے لبنان پر پہلے کبھی نہیں کیا اس بار اسرائیل نے نہ صرف رہائشری علاقوں پر بم گرائے بلکہ حزباللہ کے انڈرگراؤن ٹھکانوں کو بھی نشٹ کر دیا تباہی کا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ پورے دکشری لبنان میں چیخ پوکار مچ گئی ہے حزباللہ لڑا کے انڈرگراؤن ٹھکانوں کو چھوڑ کر بھگ گئے جبکہ اس سے کچھ گھنٹے پہلے حزباللہ اسرائیل کو دہلانے کی تیاری میں تھا لیکن موساد کے انڈپوٹ پر آئی ڈی ایف نے حزباللہ کا حملہ بھی ناکام کر دیا اور اس کے راکٹ اور میسائل لانچنگ سائٹ کو بھی برباد کر دیا اسرائیل نے 23 ستمبر کی صبح حزباللہ کے ان تمام میسائل لانچ سائٹوں کو نشٹ کر ڈالا جہاں سے وہ حملے کرنے والا تھا اس کے علاوہ اسرائیل کا پلان ہے کہ دکھشڑی لبنان میں حزباللہ کو کمزور کر کے وہاں ایک ڈیفنس لائن تیار کی جائے ساتھی لوگوں کو ایک الگ علاقے میں بسایا جائے جس سے وہاں حزباللہ کا کنٹرول پوری طرح ختم کیا جا سکے اور اتری بورڈر پر یہودی کالونی کو پھر سے بسایا جا سکے اسی لیے لبنان کے ناغریکوں کو حملے سے پہلے ہی حزباللہ کے ٹھکانوں سے دور چلے جانے کی اپیل کی گئی تھی گازہ کے بعد اسرائیل کے اس نئے وار زون پر دنیا کی نظریٹ کی ہیں اس سے پہلے حزباللہ نے اسرائیل پر تابر توڑ حملے کیے تھی جس سے اسرائیلی ائر بیس پر آگ لگ گئی تھی اب اسرائیل نے پدلہ لے لیا اگر اسرائیل حملے نہیں کرتا تو حزباللہ ایک اور بڑے حملے کی تیاری میں تھا موساد کا انپور تھا کہ حزباللہ 3DR مسائل سے حملے کرنے والا تھا 3DR مسائل کی رینج 200 کلومیٹر ہے اور 300 کلو بس پھوٹک لے جا کر حملہ کرنے میں سکھرم ہے یعنی 21-22 ستمبر کی رات کو حملے کرنے کے بعد 23 ستمبر کی صوبہ بھی حزباللہ اسرائیل کے رہیش علاقوں پر حملے کر کے تواہی مچا دیتا اگر وقت پر اسرائیل نے جوابی کاروائی نہیں کی ہوتی موسیقی 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 اسرائیل کے تازہ حملے کے بعد حزباللہ نے پلٹ وار کیا ہے لبنان کے ساتھ حزباللہ نے عراق کی طرف سے بھی اسرائیل پر کئی راکٹ دا گئے ہیں حزباللہ نے اسرائیل پر قرب تین سو راکٹ دا گئے ہیں جب حزباللہ نے آٹیک کیا تو اوتری اسرائیل کے ہائفہ افولہ نازریت اور ان شہروں میں راکٹ سائرن بجنے لگے حزباللہ نے رات پھر راکٹوں کی بہنچار کی جس کے وجہ سے اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے حزباللہ نے کہا کہ اس نے اسرائیلی سینیٹ چھکانو اور ائرپورٹ کو نشانہ بنیا ہے جبکہ ازائل ڈیفنس فوز کا کہنا ہے کہ زیادہ تر راکٹوں کو ائر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے ناکام کر دیا ہے لیکن یہ تو کلیر دیکھ رہا ہے کہ چاہے بینیامی نتنے آہو کی فوج لیبنان کی گلی گلی کو بارود سے اڑانے کا پلان لے کر حملے کر رہی ہو حزباللہ بھی رکنے والا نہیں ہے ایران کے چوپ لیڈر آئیت اللہ علی خامنہی نے اسرائیل پر نشانہ سادھا ہے آئیت اللہ علی خامنہی نے اسرائیلی حملوں کو بیشار بھی بتایا ہے کہا کہ اسرائیل جوانوں سے نہیں بلکہ عام لوگوں سے لڑ رہا ہے فلسطین میں اصلی لڑاکوں کو نقصان پہنچانے میں اسرائیل اسمرت ہے اس لیے وہ چھوٹے بچوں اسپتال کے مریجوں اور چھوٹے بچوں سے بھرے سکولوں پر اپنا گستہ نکال رہا ہے اسرائیل کے لیمنان پر حملے کے بعد کئی دیشوں نے دونوں پکشوں سے سینیم برتنے کی اپیل کی ہے غرب سال بھر سیدھ میدان میں اسرائیل اب فول فلیزڈ وار کے موڈ میں دکھ رہا ہے ٹری ایٹ جس کی چرچہ بار بار ہوتی ہے کہ حماس حزباللہ اور یمن کے ہوتھی دروہی اسرائیل کے ٹارگٹ پر ہیں اور اسرائیل نے حماس کے بعد حزباللہ پر حملے شروع کر یہ کلیئر بھی کر دیا ہے لیبنان کے دھرتی سے حزباللہ کے خاتمے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے آپریشن نوردرن ایروز چلا رکھا ہے حزباللہ کے چھکانوں پر ہوئی بھینکر بمباری اسی آپریشن کا حصہ ہے پہلے پیجر بلاس پھر وہ کی ٹاکی سے ڈھما کے اور اب ڈائریکٹ اٹیک اتنا بڑا حملہ تھا کہ اسرائیل کے دشمنوں کو نہ بھاگنے کا موقع ملا نہ چھپنے کا لیبنان کے دکھشڑی علاقے سے بھاگ رہے ناغ رکھو اور شرد رکھو کے بیچ ہنسک جھڑپ اور گولی باری شروع ہو گئی ہے ایڈزائیل ڈیفینس فورس کے پروکتہ ایڈمیرال ڈینیل حیگاری کے مطابق ان حملوں میں حزباللہ کے 1300 سور ایڈمیر شروع ڈینیل دعوی کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ان حملوں میں ہزباللہ کے اون ٹھکانوں کو تباہ کر دیا جن ٹھکانوں پر ہزباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل پر حملے کے لیے بڑے پیمانے پر ہتھیار اور گولہ بارو چھپا رکھے تھے بیکا ویلی اور دکھشڑی لبنان میں ہوا یہ حملہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے گئے لوگوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا بھی مشکل ہے حزباللہ کے خلاف جاری آپریشن دوسرا موچہ کھول دیا ہے گیارہ مہینے سے جاری گازہ سنکٹ کا حلہ بھی راہ دیکھ رہا ہے اور اب ہزباللہ کے خلاف بھی ید جس کے نتیجے کا قیاس پوری دنیا کے وار ایکسپرٹ لگا رہے ہیں کہ جانی کیا ہو کا